اللہ اکبر اللہ اکبر ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقواما ویضع بہی آخرین اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتے ہیں قوموں کو تو اس قرآن کی بدولت اور قوم زلیل و رسوہ ہوتی ہیں تو اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ نے سالم کا تو نام سنا ہوگا سالم مولا ابی حزیفہ یہ بہت اللہ میں بیٹھے تھے وقت کا گورنر تواف کر رہا تھا لوگوں نے بتایا یہ ہے سالم کہتا ہے اچھا یہ سالم ہے جو بڑا سنا ہے کہ قرآن پڑھتا ہے اس کے قرآن سے تعلق بڑا مضبوط ہے گورنر رک گیا کہتا ہے یا سالم وسالم اللہ یلتفت اور سالم نے دیکھا ہی نہیں اس کے سامنے گورنری کی کیا حقیقت پھر کہا یا سالم وسالم اللہ یلتفت پھر اس نے آنکھ کی کندے پہ ہاتھ رکھا کہتا ہے یا سالم فہزہو حرکت دی یا سالم سالم نے جب نظریں اٹھائی تو آنکھوں سے رم جم جاری تھی وہ کیا پڑھ رہے تھے قرآن گورنر کہتا ہے سل میں بیدالہ کیا چاہتے ہوں مانگو سالم مسکر آکے کہتا ہے پتا ہے میں کہاں بیٹھا ہوں اس جیسی جگہ کوئی نہیں پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں اس جیسی دولت کوئی نہیں اور میں تو اس سے بھی دنیا نہیں مانگ رہا جو دے سکتا ہے تو تو کچھ دے بھی نہیں سکتا میں تجھ سے کیا مانگوں یہ جو جورت ہے نا یہ استغناہ ہے یہ خودداری جو ہے اللہ طرح دیتا ہے تو قرآن کی وجہ سے دیتا ہے اللہ حضر جلال ہمیں اس صحیح بخاری کی حدیث کو سمجھتے ہوئے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق دے شک毫و آپ 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 موسیقی